اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی جگہ دکھانے والا ہوں جو آپ نے کبھی بھی نوٹس نہیں کیا ہوگا بعض لوگ اکثر وہاں جاتے ہیں لیکن کوئی آج تک نوٹس نہیں کیا ہوگا تو چلیے ہم سرو کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہاں پر ہم نے بہدور گھوڑے کو پار کر دیا ہے اور ہم چلتے ہیں گیٹ کی طرف تھوڑا پیدل چلنے کے بعد سامنے یہ گیٹ آ گیا ہے اور یہ میرے سامنے بلکل گیٹ نمبر فائیو ہے اس گیٹ سے ہم اندر کی طرف جائیں گے تو چلیے ہم چلتے ہیں اندر اور اندر کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی جبردست نظارہ ہونے والا ہے یہ رہا دوستو مال کے اندر کا نظارہ تو چلیے ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف اسکلیٹر سے ہم اوپر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کا نظارہ ایکچولی جو ہم دکھانے جا رہے ہیں دوستو آپ کو وہ مال کے اندر کی مسجد ہے تو ہم لوگ ابھی چلتے ہیں مال کے اندر کی مسجد میں تو دوستو ابھی ہم سیڑی سے سیکنڈ فلور کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر مال کے اندر بہت ہی کافی بھیڑ ہوتی ہے اور مسجد یہاں کی سیکنڈ فلور پہ ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مسجد کے اندر کتنی بھیڑ ہوتی ہے تو چلیے ہم دکھاتے ہیں آگے تو دوستو یہ رہی سامنے مسجد مسجد کا گیٹ ہے اور یہاں سے انٹری کرتے ہی آپ کو سامنے وضو کھانا دیکھ جائے گا اس کے بعد ہی آپ کو دیکھے گی مسجد تو مسجد میں یہ صرف چار نمازی دیکھ جائیں گے کیونکہ یہاں کا سسٹم تھوڑا سا الگ ہے ویسے بھی لوگ کم آتے ہیں مال کے اندر مسجدوں میں کم ہی لوگ آتے ہیں ازان ہوتے ہی نماز شروع ہو جاتی ہے تو ابھی ہم نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں دوستو ہم آگے ہیں مال کے اندر دوستو میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ دنیا داری میں اتنا زیادہ مسروف ہو گئے ہیں کہ مسجد کی طرف کوئی نہیں آتا اور میری آپ سے گزاریس ہے نماز کا احتمام کرے چاہے وہ کہیں بھی رہیں تو دوستو ہم چلتے ہیں واپس باہر تو باہر کا نظارہ بھی دکھائیں گے تھوڑا سا باہر کا نظارہ کچھ ایسا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہ یہ جگہ بلکل سمندر سے سٹے ہوئے ہیں بہت ہی کافی بڑا مول ہے اور سامنے یہ رہی ہماری گاڑی یہاں پر پارک ہے اور پھر ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ